ہم نے جے کے پولیس کے لیے سائنس سٹارٹ کی ہوئی ہے آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے جس میں امپارٹنٹ فیکٹس جو ہیومن بارڈی کے رلیٹیڈ ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے وہی چیزیں یہاں پر ڈسکس کی جائیں گے جو اگزام میں پوچھی جائیں گے اور جو اگزام میں ٹینتھ بیس جو اگزام ہوتے ہیں اس میں پوچھی جاتی ہیں جو بھی ایسپرینٹ ہمارے سے مل کر پرپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ورسل نمبر دیا ہے اس پہ آپ ورسل میسج کرو گے تو آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جائے گا گروپ میں آپ کو نوٹس ایم سی کیوز ویڈیو لیکچرز پراپر سٹیٹرجی شیڈیول بتایا جائے گا کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے ٹارگٹس دیے جائیں گے بلکل اے ٹو زیڈ آپ کو تیاری کروائی جائے گی تو یہ ورسل نمبر پہ آپ ورسل میسج ضرور کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس یہ آپ سکرین شیٹ لے رہے ہیں تو سب سے پہلا یہاں پر پوائنٹ ہے ٹوٹل نمبر آف بونز ان ہیومن باڈی ہماری باڈی میں ٹوٹل ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں بونز دو سو چھے ہڈی ہوتی ہیں دیکھو ٹینٹ لیول کا پیپر ہونے والا ہے تو میں اسی سب سے بات کروں گا کچھ جو ہائر لیول کی تیاری کرنے تو شاید وہ سوچ رہے ہوں گے بیسک چیزیں کیوں پڑھا رہے ہو تو کیونکہ یہاں پر جو جی کے پولیس کونسٹیبل کا پیپر ہے وہ ٹینٹ بیس ہوگا تو اسی طرح کے کوشن پوچھے جائیں گے لارجسٹ بون لارجسٹ بون ان ہیومن باڈی لارجسٹ بون سب سے بڑی بون لانگسٹ بون جو فیمر ہے تھائی بون جس کو ہم کہتے ہیں سمالیسٹ بون کے ہیں اگر ہم باڈی میں کون سی ہے تو وہ رہے گا سٹیپیز ائر اور سیکلز کے اندر ہوتا ہے کان کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے اسٹیپیز اس کو سمالیسٹ بون کہتے ہیں لارجسٹ بون فیمر جس کو تھائی بون تھائی بون جو ہوتی ہے اس کو فیمر کہتے ہیں اور سمالیسٹ کون سی ہے اسٹیپیز جو ائر کے اندر ہوتی ہے کان کے اندر لارجسٹ پارٹ دیکھو اگر آپ کو لارجسٹ پارٹ پوچھا گیا باڈی کا پارٹ یا پھر آرگن 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 بھی ہو سکتا ہے آرگن یا پارٹ پوچھا جائے تو سکین آنسر رہے گا آرگن یا پارٹ پوچھا جائے تو سکین آنسر رہے گا لیکن اگر آپ کو گلینڈ پوچھا جائے تو لیور آنسر رہے گا اگر آپ کو انڈوکرائن گلینڈ پوچھا جائے گا تو تھائرائیڈ آنسر رہے گا انڈوکرائنڈ زیادہ ہو جاتا ہے آپ اتنے دو یاد کہ لارجسٹ پارٹ یا آرگن سکین کو کہتے ہیں اور لارجسٹ گلینڈ جو ہے وہ ہوتا ہے لیور ہارڈسٹ سبسٹانس اگر سب سے سکت مضبوط تر چیز جو ہے باڈی کا اندر کونسی ہے وہ ہے انیمل آف ٹی ٹی کا جو انیمل پارٹ ہوتا ہے وہ سب سے سٹرانگسٹ یا ہارڈسٹ پارٹ ہے باڈی کا نارمل بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے ایک سو بیس وٹہ اسی اسی وٹہ ایک سو بیس ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے یونیورسل بلڈ ڈونر کا پوچھا جائے ایسا بلڈ گروپ جو کسی بھی وقتی کو بلڈ دے سکتا ہے ڈونیٹ کر سکتا ہے وہ ہے او پازٹی ریسیپینٹ یونیورسل ریسیپینٹ ہوتا ہے اے بی اے بی جو بلڈ گروپ ہے وہ یونیورسل ریسیپینٹ ہوتا ہے نارمل باڈی ٹیمپریچر کی بات کریں تو سنتیس ڈگری سیلسیس جو ہے نارمل باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے ہارٹ بیٹ جو ہے بہتر بار ایک منٹ میں ہارٹ بیٹ کرتا ہے تو اسی لیے تو ہارٹ بیٹ کتنی ہوئی سیمٹی ٹو ٹائمز پر منٹ سیمٹی ٹو ٹائمز پر منٹ لارجسٹ مسل لارجسٹ بون آپ کو بتایا بھی کونسی ہے تھائی بون فیمر لیکن مسل کا پوچھا جائے تو گلوٹمس میکسیمس جو بوٹک مسل ہوتا ہے وہ سب سے بڑا مسل ہوتا ہے باڈی کے اندر اور سمالیسٹ مسل بون کی دیکھو لارجسٹ بون فیمر تھائی بون ہوتی ہے جو کان کے اندر ہوتی ہے اب مسل کی بات کریں لارجسٹ گلوٹمس ہوتا ہے اور سمالیسٹ سٹیپیڈیس ہوتی ہے جو کان کے اندر ایک مسل ہوتا ہے ائر کے اندر وہ سمالیسٹ مسل کہلاتا ہے لارجسٹ آرٹری بلڈ کو جو سرکولیٹ بیجنے والے آگے بیجنے والے ہارٹ سے باڈی کی طرح بلڈ کو لے جانے والے جو آرٹریز ہوتی ہے ان میں سب سے بڑی آرٹری جو ہوتی ہے اس کو اوٹا کہتے ہیں اور سب سے بڑی جو وین ہے اس کو وینہ کیوا کہتے ہیں وینہ کیوا لارجسٹ لانگس سیل سب سے بڑا سیل ہوتا ہے نیوران باڈی کے اندر سب سے بڑا سیل کون سا ہوتا ہے نیوران نرف سیل سب سے بڑا ہوتا ہے اور مینیمم ڈسٹنس ایک پراپر ویجن کے لئے کتنا ہوتا ہے ٹوانٹی فائی سینٹیمنٹر مینیمم ڈسٹنس ہوتا ہے پراپر ویجن کے لئے پلس ریٹ آپ کو پہلے بتا چکا ہم بتر پر منٹ پلس ریٹ تھوڑا سا ایک بر فیصل نظر لگا جاتے ہیں یہاں سے آپ کو دو کوشن سیدھر سے آپ کو پوچھے جائیں گے اگزام میں ٹوٹل بون دو سو چھے سب کو پتا ہونا چاہیے لارجسٹ بون فیمر آتھائی بون ہوتا ہے سمالسٹ بون سٹیپیز لارجسٹ پارٹ باڈی کا آرگن باڈی کا سکین ہوتا ہے اور گلین گلیور ہوتا ہے ہارڈسٹ سبسٹانس باڈی کے اندر انیمر اف ٹیت ہوتا ہے بلیڈ پریشی کتنا ہے ایک سو بیس اسی یونیورسل ڈونر او ہوتا ہے اور یونیورسل ریسیپینٹ اے بی ہوتا ہے باڈی کا نارمن ٹپیجرس سینتیس ڈگری سیالی کیسی ایس ہارڈ بیڈ کتنی ہیں بدتر ٹائم پار مینٹ ہوتا ہے لارجس مسل گوٹمس میکسیمس ہوتا ہے اور سمالیس مسل سٹیوپیڈس ہوتا ہے آرٹری سب سے بڑی جو ہے وہ اوٹا ہوتی ہے وین وینہ کیوا ہوتی لانگر سیل نرو سیل ہوتا ہے اور میکسیم مینیوم ڈسٹین جو ہے پراپر ویجن کے لئے پچی سنٹیمنٹر پلس ریٹ جو ہے سیمٹی ٹو ٹائمس پار مینٹ ہارٹ ریٹ ہوتا ہے ساتھ میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنے والا ہوں یہاں سے بھی کوشن دیکھنے کو ملیں گے آپ کو فادر آف جینٹکس پہلے تو ان دونوں میں سے ایک کوشن آپ کو سیدھے سیدھا یہی سے پوچھا جائے گا فادر آف جینٹکس گریگر جان منڈل جی جے منڈل گریگر جان منڈل نے فادر آف جینٹکس انہیں کہا جاتا ہے اور ایولوشن کے فادر چارلرز ڈیوین کو ڈاروین کو مانا جاتا ہے ڈاروین جو ہے یہ فادر ہیں ایولوشن کے ایولوشن کے فادر بیالوجی زالوجی یا پولٹیکل سائنس بیالوجی اٹسلف اور اس کی جو برانچ میں زالوجی برانچ ہے اور پولٹیکل سائنس یہ تینوں کا فادر آریسٹوٹل کو مانا جاتا ہے کمیسٹر کے فادر جو ہے انٹینیو لیوائیسر کو مانا جاتا ہے بوٹنی تھیو فریسٹر فیزکس کے آلبرٹ اینسٹین انگلیش کے جو فری چوہسر میتھامیٹک کے آرکیمیٹس ہسٹری کے ہیرو ڈوٹس جگرافی کے اریتھوستین اور ایکانومکس کے ایڈوکس سیمیت تو یہاں پر موسٹ امپارٹس سبجیکٹس اور اس کے جو فادرز ہیں ان کے یہاں پر آپ کو نام بتا دی ہے یہ سلائیڈ بھی یاد کر لو گریگر جان منڈل کن کے کس سبجیکٹ کے فادر جینٹکس کے اور ایولوشن کے فادر کون سے چارلز ڈاروین بیالوجی یا زالوجی کے آریسٹوٹل کمیسٹری کے انٹینیو لیوائسر بوٹنی کے تیو فرسٹس فزیکس کے آلبرٹ اینسٹین انگلیش کے جو فری چوہسر میتھامیٹک کے آرکیمیٹس ہسٹری کے ہیرو ڈوٹس جگرافی کے اریتھوستین اور ایکانومکس کے ایڈم سمیت جو ہے فونڈر کہلاتے ہیں تو یہ آپ کو دو پوئنٹ ہم نے ابھی تک پڑھایا جو بھی اس پر ہمارے ساتھ جڑیوں کو ان کے بتا دیں ہمارے لیکچر ہے لیکچر نمبر فور ہے اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ویٹامین پر لیکچر دیا آپ کو میں تھوڑا سا روائے سکر آنگا کیونکہ ساتھ ساتھ میں چیزیں یاد کرنے کا تارگر جو تارگر دیا جاتا اس کو آپ موشٹی سٹوڈنس اچیو کر لیتے ہیں اس میں پیڈی ایف بھی ڈال جاتی ہے پہلے ہم نے تارگر دیا تھا ویٹامین جیسے فیٹ سولیبل میں نے کہا فیٹ موٹا کیڑا 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 ویٹامین 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 کہ میں آپ کو کہ یہ ساریت پڑھا دیا آپ کی روائز کر رہا تو روائز کرنے سے ہی چیزیں یاد ہوں گی ٹھیک ہے تو بیٹمین بی کا تھائمین سی کا اسکوربی کا سوڈی سے کیلسی فیرول کے کا فائلوکوینین اور ای کا ٹوکو فیرول سینٹریفک نام ہے اور ان سے بیٹمین کی کمی سے جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کی بیٹمین اے کی کمی سے نائیڈ بلائنس بی کی بیری بیری سی کی اسکوربی بیٹمین اے کی کمی سے بیٹمین اے کی کمی سے اور یہ چار بھی دیا تھا آپ کو کہا تھا یہ ریڈوٹ کر لینا پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی دوسری ویڈیو میں آپ کو ایسا یونٹ کا بتایا تھا ایسا یونٹ آپ کو کہا تھا میں نے کہ لیندھ کا مارس لیندھ کا میٹر ایسا یونٹ ہے مارس کا ایک کلوگرام ٹائم کا سیکنڈ اور الیکٹرک والی جو آپ کو میں نے تین بتائی تھی الیکٹرک کرنٹ کا فیئر چارج کا کولم پوٹیشنل کا وولٹ ٹیمپریچر کا کیلوین امونٹ آ سبسٹانس مول اور لیمنس انٹینسٹی کینڈلا اس کے بعد میں نے کہا تھا کچھ اور ایمپارٹن ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں فورس کا نیوٹن انرجی ورک یا ہیٹ کا جھول پاور کا وارٹ فرکنسی ہرٹس ریسسٹنس اوم انڈیکٹنس یہ اتنا ضروری نہیں ہے ریڈیو ایکٹیو یاد رکھ لو بینک ریل تو باقی یہاں سے فورس کا نیوٹن انرجی ورک اور ہیٹ تینوں کا جھول ہی ہے ایسا ہی ہنٹ پاور کا ہیٹ اور فرکنسی کا ہرٹس اور ریسسٹنس کا اوم یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کونسی انسٹرمنٹ یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ میجرمنٹ کے لیے ایم میٹر بارئیو میں کرنے کے لیے نیمومیٹر ورن دیBS لمیجر یک ریش کردی نیمومیٹر ونڈک کو میجر کرنے کے لیے بارو میٹر پریشنس کو میجر کرنے کے لیے فیراغرمیٹر اوشن کی ڈیپت کو میجر کرنے کے لیےaud smoke میٹر جو لاغیو لیول کرنے کے لیے famine میجر کرنے کے لیے ڈیفرے تیس پیش کرکے ہےگر میں نے نے کچھ جب اس کو میجر کر کوئی ہائی ٹمپریچر کو سیسموگراب ارتھکویک کو سیسمو سیگمو مونو میٹر جو ہے یہ بلڈ پریشر کو دسیس امپارٹن سیگمو سوری فار پرنونسیشن میٹ ٹانگ پرابلم ہے اس لیے پرنونسیشن کلیرلی نہیں ہو پاتی ہے تو یہ تو آپ اس ساب سے پڑھلے سفیگو مونو میٹر جو ہے یہ بلڈ پریشر کو میجر کرتا ہے اس میں جو موسٹ امپارٹن آپ کو میں نے بتایا تھے وہ جس میں آپ کا آجاتا ہے بیرو میٹر ہائی گرو میٹر اور سفیگو مونو میٹر تو یہ تو موسٹ امپارٹن تین تھے جو کہ آپ موسٹی آپ کو یاد ہوں گے اس کے بعد ہم نے کہا تھے ایسی جو ہے ویلیم کیرین نے ڈیویلپ کیا الیکٹر سٹی برنجیمن فلنکلن واش پیٹر ہلنے ریڈیو مارکونی بلب تھومس ایلفہ ایڈیسن بالپوائنٹ پین جان لورڈ ٹیلیسکوپ ہینس لپر سکائی ٹیلی ویجن بیرڈ موبائل فون کوپر ٹائپ ایکٹر کرسٹوفر شولے تو میں آپ کو کہا تھا موسٹ امپارٹن اس میں دو ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں ایک آپ کا الیکٹر سٹی دوسرا ہے الیکٹر بلب آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کو سیمبلز بتایا تھے کچھ امپارٹن سیمبل یہ چیزیں روائز کرنی ہوتی ہیں تب بھی تو یاد رہتے ہیں بہت سے ایسپرینٹ کمپلین کرتے ہیں چیزیں یاد نہیں دیتی یاد کیسے رہیں گے روائز کرو گے تو یاد ہوگی آئرن کا سیمبل ہے ایف ای سوڈیم کا این اے سیلور کا اے جی تین کا ایس این انٹی مونک ایس بی تنگسٹن کا ڈبلیو گولڈ کا اے یو گولڈ یاد ہے سیلور میں اے جی ہے حالانکہ جی گولڈ سے تھی لیکن سیلور میں ہے جی اے یو گولڈ میں ہے اے یو گولڈ میں ہے مرکری ایج جی لیڈ جو ہے پی بی پوٹیشیم کے کوپر سی یو تو یہ موسٹ امپارٹن ہیں جو کہ آپ کو سیمبل یاد رکھنے ہیں ایلیمنٹس کے اس کے بعد ہم نے ڈیسکرس کیا تھا کیمیکل نیام در فرمولا بیکنگ سوڈا سوڈیم بائی کارمیٹ اور واشنگ سوڈا سوڈیم کاربنیٹ بلیچنگ پورٹر سوڈیم آکسی کلورائیٹ ٹیبل سارج جو نمک ہوتا ہے گھر کا کیلشیم نمک کا سوڈیم کلورائیٹ این ایسیل سوڈیم کلورائیٹ این ایسیل سوڈیم کلورائیٹ این ایسیل پلس طرح پلس پی او پی جو گھر میں ہم است اعمال کرتے ہیں کیلشیم سلفیٹ ہیمی ہائیڈریٹ اس کا کیمیکل نام ہے مارچ گیس میتھیین کو کہتے ہیں میوٹریٹ ایسیل کو کہتے ہیں ایسیل ہائیڈوکلوریک ایسیل سیلسیلک ایسیل کو کہتے ہیں کیویک لائم چونہ جو ہوتا ہے چونہ اس کو کیلشیم اکسائٹ کہتے ہیں ڈرائی آئیس سولٹ کاربن ڈائیسو کی کہتے ہیں یہاں پر دس آپ کو میں نے کہا تھا موسٹ امپارٹن یاد رکھنا اور ایک تیرمی نمبر کا جو تھرٹین نمبر کا چاک ماربر کیلشیم کاربنیٹ کہتے ہیں اس کو تو یہ آپ کو میں نے کہا تھا یاد رکھنے کے لئے پی ڈی ایف آپ کو گروپ میں ملتی رہے گی اور آج ہم نے جو ڈسکس کیا وہ تھا باڈی کے امپارٹن فیکٹس جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہے اور پی ڈی ایف کے طرح بھی ایک بار ریڈوڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کرو لیکن جو دن کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنا ہے میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ دی ہیں لیکن یہ اگر اچھے سے یاد نہیں کروں گی چیزوں کو تو پھر بعد میں بڈل ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا سا کرتے رو لیکن اچھے سے یاد کرو چیزوں کو تاکہ بار بار اس کو اسی چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑھے تو جو پڑھ لو تو اچھے سے ہی پڑھ لو ہے کیا نہیں پڑھنا کس طرح سے پڑھنا ہے ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے بتائی جائیں گی تو آپ سکرین شیٹ لے سکتے ہو وارس ام نمبر کا اور ایک ریکویسٹ ہے وارس ام نمبر پہ آپ جس اتنا کہیں گے کہ ہمیں مجھے کے پولیس کونسٹیبل گروپ جائن کرنا ہے باقی میسیج نہ کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کوئی موسٹ امپارٹنم بات کرنی ہو تو ادروائز آپ اس سے ایرلیونٹ کوشنز نہ کریں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے آپ جائن کرو گے تو بار بار پ کنٹنٹ آپ کو پرویٹ کیا جائے گا ڈونٹ باری اپ ٹینشن مت لو